مستے کرو تو آسیرباد میں بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ تیری اچھی جوب لگ جائے لیکن جس نے بھی یہ سسٹم بنائے نا اس کو میں دل سے سلام کرتا ہوں واہ کیا سسٹم بنائے نوکری کا یہ لوگ جندگی بھر اسی میں علج کر رہ جاتے ہیں کبھی باہر ہی نہیں نکل پاتے کبھی نہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے یہی رٹ لگایا جاتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا سرکاری نوکری کرے گا یہ بنے گا وہ بنے گا لیکن کسی نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میرا بیٹا امیر بنے گا بچپن سے لکہ آج تک گھر میں سماج میں بائیس سالوں تک اسی بات کا انتظار رہتا ہے کہ میرا بیٹے کو کوئی کمپنی اچھی جوب دے دے لیکن ایک بار کسی نے نہیں بولا کہ میرا بیٹا ایک کمپنی کھولے گا اور لاکھوں لوگوں کو جوب دے گا اس سے کسی نے کبھی کہا ہی نہیں کبھی نہیں تو پھر کیسے کوئی امیر بنے گا یار جس کو کبھی وہ ماحول ہی نہیں ملا جس کے دل میں سپنوں کا وہ فول ہی نہیں کھلا سمیہ کے طوفان میں اس سپنے نے کہیں دم توڑ دیا زندگی کی تھپیڑ نے وہ راستہ ہی مور دیا دنیا کے تانے کے ڈر سے اس سپنوں کو ہی چھوڑ دیا جو کبھی سوچا کرتا تھا کہ ماں میں بھی ٹاٹا برلا بنوں گا اور میں بھی بہت سارے پیسے کمانوں گا کیونکہ تمہیں تو یہی سکھائے گیا ہے نا کہ پیسہ کمانا آسان نہیں ہوتا جب کچھ کرنے کی کوشش کرتے تو یہی سننے کو ملتا ہے نا کہ یہ بال دھوپ میں ایسے ہی سفید نہیں ہوئے جتنا تمہارا عمر ہے اتنا ہمارا تجربہ ہے ارے ٹکلی کرا کر آگ میں جھگ دو سفید بالوں کو اور کباری میں بیش دو اس تجربے کو اتنا ہی تجربہ ہوتا نا تو آج وہ یہاں کھڑے ہو کر فری کی ایڈوائس نہیں دے رہے ہوتے بلکہ کسی میکجین اور نیوچ پیپر کے فرنٹ پیج پہ ہوتے اتنا ہی تجربہ ہوتا نا تو بیس روپے کلو ٹھمارٹر کے لیے پورے مارکیٹ میں نہیں گھومتے کہ کہیں دو روپے سستہ مل جائے اور بس میں بارہ سال کے بچے کو پانچ سال باتا کر بھاڑا نہیں کم کھاڑا ہوتے تجربہ ایسے اچھا مجھا کرتے اب کس کی باتیں سن رہا ہے ان لوگوں کی جینوں نے اپنی زندگی میں کچھ اکھاڑا ہی نہیں ہے جو لوگ لو مڑی بن کر بھاگ گئے اسٹرگل کے آگے جو کبھی سیر کی طرح دہاڑا ہی نہیں ہے یہ لوگ تجھے کیا سکھائیں گی کہ پیسے کیسے کماتے ہیں اور امیر کیسے بنتے ہیں ایک بار جاؤ اور جھاک اپنے گھر میں اپنی سوسائٹی میں اپنے سہر میں ہے کوئی ایسا جو وہ لائپ جی رہا ہے جو تُو جینا چاہتا ہے ہے کوئی ایسا جو اتنا پیسہ کمار ہے جتنا تُو کمانا چاہتا ہے ہے کوئی ایسا جو اس کار میں گھومتا ہے جس کار میں گھومنے کا تُو سپنا دیکھتا ہے اور سائد اسی کار کی فونٹو تیرے دیوار پر بن گیا ہے کوئی ایسا جس نے اتنا نام کمالی ہے جتنا تُو کمانا چاہتا ہے جتنا تجھے چاہیے جھاک یار جھاک ادھا چلا کچھ یہ لوگ جو تجھے فالتو کی رائے دینے میں لگے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو کون ہوتے ہیں یہ لوگ تجھے رائے دینے والے جب انہوں نے وہ کبھی حاسی لینے کیا سائج زندگی میں اتنا پیسہ کبھی دیکھا ہی نہیں وہ کار وہ نام اسٹارڈم کبھی محسوس ہی نہیں کیا وہ کیا تجھے بتائیں گے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں دیکھ یار سیمپل سی بات ہے اگر تُو وہ کرے گا نا جو سب کرتے ہیں تو تجھے وہ ہی ملے گا جو سب کو ملتا ہے اور اگر تُو وہ کرے گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تجھے وہ ہی ملے گا جو آج تک کسی کو نہیں ملا کسی کو ہی نہیں تو دیکھو سب نے تو سوچو بڑا کسی کی اوقات نہیں ہے جو تجھے روک سکے کسی کے راستے پر مت چلو اپنا راستہ خود بناو اور پروب کر دو اس نقلی دنیا کو کہ تم صحیح ہو اور وہ غلط اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کرو کہ ارز زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے نا لیکن ان کے جیسی زندگی میری نہیں ہوگی میں اس نو سے پانچ کے خونٹے میں بننے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں میں کسی کا نوکر بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کا راج کمار اور اپنی زندگی کا راجہ بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں نہیں جینی ایسی لائف جہاں ہر قدم پر بہانہ کرنا پڑے ارے یار کھلونا بنتا ہی ہے ٹوٹنے کے لیے بہانہ کرتے ہیں لوگ کہ بیٹا کھلونا ٹوٹ جائے گا کیونکہ پیسے نہیں ہوتے مجبور ہوتے ہیں زندگی کی تھپیڑے سے چور چور ہوتے ہیں تو یار پین اٹھاؤ اور لکھ دو اپنی کہانی کو لکھ ڈالو لکھ دو تمہاری کوئی سیمہ نہیں ہے تم تو انہم تھو اور لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب تک پڑھائی کا مقصد نوکری پانا ہوگا تب تک سماج میں نوکری پیدا ہوں گے مالک نہیں